تعلیم سہت اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کتے کے کٹنے کے نقصانات فرس تیل اور علاج کے بارے میں ہم آپ کو تمام معلومات عالمی دارہ سہت WHO کے مطابق دیں گے اگر کسی شخص کو کتہ کٹ لی تو چاہیے کہ فوری طور پر سخم کا معاینہ کیا جائے کہ آیا صرف جل پر خراشے ہیں یا کتے کے دانتوں نے گوشت کو پھار دیا ہے معمولی خراشے ہوں تو ان کا علاج گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کتہ دانت گرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا لازمی ہے جس جگہ کتے کے کٹنے کا زخم ہو اس متاثرہ حصے کو بہت زیادہ سابن اور نیم گرم پانی سے کئی منٹ تک دھویں اس عمل سے زخم میں موجود کتے کے موں سے منتقل ہونے والے جراسیموں کو صاف کرنے میں مدد ملے گی اس کے لیے کوئی بھی سابن استعمال کیا جا سکتا ہے تاہم اگر جراسیم کا سابن موجود ہو تو زیادہ بہتر ہے زخم کسی جانگر کے کٹے کا ہو یا کوئی اور دوسری صورت میں زخم سے خون کا بہاو روکنا بے ہر ضروری ہے بس صورت دیگر زیادہ خون پہ جانے سے بازد اوقات جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے خون روکنے کے لیے زخم کو کسی صاف تولیے یا کپڑے سے دبائیں اور کچھ دیلے دبائے رکھیں خون کا بہاو روک جانے کے بعد انٹی بائیٹک مرہم لگا کر بینڈیج کریں اگر خون کا بہاو نہیں رک رہا تو ایسی صورت میں کتے کے کٹنے سے مستاثرہ شخص کو فوری تربی انداد کی ضرورت ہے جس کے لیے قریبی صحت مرکز یا ہسپتال سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ابتدائی تربی انداد اور ویکسینیشن کے بعد زخم بھرنے کے دورانیے میں انفیکشن کی دیگر علامات پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہے اگر زخم میں انفیکشن کا امکان نظر آئے تو ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں عام طور پر انفیکشن کے علامات کچھ ایسی ہو سکتی ہیں درد بڑھ جانا سوجن زخم کے ادگل سرخی یا گرمائش کا احساس بخار اور پیٹ جلسہ مواد خارج ہونا ریبیز کیا ہے ریبیز ایک وائرس ہے جو کہ پاوتو اور جنگلی جانوروں بالخصوص کتوں کے کٹنے سے انسانوں میں منتقل ہو کر سینٹرل نرویس سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے اگر بروقت علاج نہ کروایا جائے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور متاثرہ فرد کی موت ہو جاتی ہے کتے کے علاوہ یہ بندر بلی گیدر لونگڑی اور چنگادر کے کٹنے سے بھی انسان کے جسم میں منتقل ہو سکتا ہے یہ منتقل ہونے والا مرض ہے اور ریبیز کے متاثرہ مریض سے کامل کی صورت میں یہ دوسرے انسان کو بھی منتقل ہو سکتا ہے اس بیماری کی ابتدائی علامات میں بخار اور جنگل کے کٹنے سے متاثرہ مقام پر سنسناہت شامل ہو سکتی ہے اور ان علامات کے بعد تشدد سرگرمی بے قابل اشترال پانی کا خوف جسم کے آزا کو ہلانے کی ناقابلیت ذہنی انتشار اور ہوشک ہونا جیسی کوئی ایک یا کئی علامات ہوتی ہیں علامات جاہر ہونے کے بعد ریبیز کا علاج کافی مشکل ہوتا ہے مرض کی منتقل اور علامات کے آغاز کے درمیان کی مدت عام طور پر ایک سے تین ماہ ہوتی ہے تاہم یہ وقت کی مدت ایک ہفتے سے کم سے لے کر ایک سال سے زیادہ میں بدل سکتی ہے کتے کے کارٹنے کی صورت میں متاثرہ شخص کو انٹی ریبیز ویکسینیشن دینا بے حد ضروری ہے یہ صرف اسی صورت میں نہیں دی جاتی جب متاثرہ شخص کو حتمی طور پر معلوم ہو کہ جس کتے نے اسے کٹا ہے اس کی ویکسینیشن ہو چکی ہے اور بالخصوص اسے انٹی ریبیز ویکسینیشن لگائی گئی ہے پاکستان جیسے امالک میں جہاں آوارہ کتوں کی بہتات ہے وہاں مریض کو انٹی ریبیز ویکسینیشن نہ لگانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا یاد رہے کہ ریبیز کی ویکسینیشن مرز کی علامت جاہر ہونے سے پہلے لگوانا ہوتی ہے یہ وائرس دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے ایک بار اس کے افراد سامنے آنا شروع ہو گئے تو پھر مریض کی جان بچانا انتہائی مشکل ہوتا ہے دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علامات جاہر ہونے کے بعد ویکسین لی اور وہ بچ گئے اگر مریض کو گزشتہ پانچ سار کے عرصے میں ٹیٹنرز کا انجیکشن نہیں لگا ہے اور ذخب کی نویت ایسی ہے کہ اس میں انفیکشن کا امکان ہو سکتا ہے تو ضروری ہے کہ انٹی ریویز ویکسینیشن کے ساتھ مریض کو ٹیٹنس کا انجیکشن بھی دیا جائے یاد رکھیں انٹی ریویز کی بروقت ویکسینیشن ایک قیمتی انسانی جان بچا سکتی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کا ہر شخص اپنے حصے کی ذمہ داری بروقت ادا کریں اور اب آپ کی ذمہ داری ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ تعلیم سہیب موبائل ایپ جو کہ آل پروفیشنل میڈیکل کورسز میں آپ کی مکمل رہنمائی کرتی ہے جوب ڈسکرپشن اور پیپر پیٹرن کے بارے میں گائیٹ کرتی ہے اسی موبائل ایپ میں آپ ہمارے ساتھ لائف چیک بھی کر سکتے ہیں تعلیم سہیب ایپ کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے یا وزٹ کریں اورنج.hpage.com